اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشنل ٹیرورٹ کارڈ ریڈنگ امید ہیں آپ اور آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ٹیرورٹ کارڈ ریڈنگ جنرل ہے آج کی ریڈنگ میں ہم تقریباً تمام ہی حالات پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا سلوشن کیا ہے کیا وہ حالات اچھے ہونے والے ہیں یا ہمیں کس طرح سے ان حالات پر قابو پانا ہے تو آپ کو زیادہ تر تو ٹیرورٹ کارڈ ریڈنگ میں پرابلم بتا دیے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اچھا ہے برا ہے یا ہمیں اس میں سے گزرنا کیسے ہے آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے پولیٹکلی بھی کافی حالات خراب ہیں تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کیا وہ ہمارے ملک کیلئے بہتر ہیں یا پھر ہم کیا کرنے والے ہیں آگے تو ہمارا پہلا کارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے در جرنی کا پہلا کارڈ ہی تھوڑا سا مشکل ہے اور جو حالات چل رہے ہیں بلکل اس کے مطابق ہی نکلا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دوسرا کارڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ در میرر کا ہے اور اس کا پیشنس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہے نمبر تری کارڈ ہم دیکھ لیتے ہیں فور ویسلز بورڈم کا تینوں کارڈ ہی ایک دوسرے کی مناسبت سے بلکل ایسے نکلے ہیں جس کی توقع کی جا سکتی تھی کہ آج کل کے حالات میں ایسے ہی کارڈ نکلیں گے کیونکہ یہ جنرل ریڈنگ ہے تو اگر آپ کے ساتھ یہ ریلیٹ کرے تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا نمبر بن کارڈ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ در جرنی کا تھا ایسے ناغذیر حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کو لگے گا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یا سب کچھ ختم ہو چکا ہے یا پھر آپ کو بہت زیادہ غصہ یا پھر کوئی خوف کی کیفیت آپ پر تاری ہو سکتی ہے کیونکہ یہی خوف آپ کو کوئی بھی چینج کرنے نہیں دے گا آپ کی لائف کو چینج کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا ڈر آپ کا خوف یہی رہے گا کیونکہ ایک طرف تو یہ کارڈ خاتمے کی نشانی ہے لیکن دوسری طرف یہی کارڈ ایک پیوریفیکیشن یا دوبارہ ترتیب دینے کی نشانی بھی ہے آپ کو ایک نئے سیرے سے ایسا چینج آپ کی لائف میں آئے گا جو کہ ایکسٹریم ہوگا ڈسٹریکٹیو ہوگا تباہ کن کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا لیکن سب منظر بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے چینج آنے کے لیے ایک ایکسٹریم لیول پر جانا ہوتا ہے اپنی یہ جنرنی بہت ہی پیشنس اور کام رہ کے تیگ کرنی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی لائف بہت بہترین ہونے والی ہے یہ تو انہی کارڈز کے اندر ہے دوسرے کارڈ میں بھی جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پیشنس کا ہے تو آپ نے بہت کیرفولی اپنے پیشفولی اپنے اس راستے پر چلنا ہے آپ نے جو کام کر رہے ہیں جو راستہ آپ نے اپنایا وہ ہے جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے آپ ریلیشن میں ہیں بزنس میں ہیں جوب میں ہیں آپ نے اس کام کو بلکل پیشفولی آرام سکون کے ساتھ کرتے جائیں یہ آپ کی انرجی آپ کو پوزیٹیف انرجی جو ہے یہ آپ کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ اس میں آپ کی لائف کو بلکل بدل کے رکھ دینا ہے یہ آپ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو جب لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن وہی آپ کی لائف کو چینج کرنے کے لیے بہترین وقت ہے تیسرے اور چوتھے کارڈ میں جیسے کہ پیشنس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایموشنلی فروزن ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پہ صرف آپ کی پوزیٹیف انرجی اور اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی بھی چیز ایک مٹھی بر چاول ہی اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو پوزیٹیف انرجی کی طرف لے کے جائے گا پولیٹیکلی بھی جتنے بھی ابھی اس تائم آپ کو سب چیزیں بری نظر آ رہی ہیں سب بہتر ہونے والی ہیں پاکستان کے لیے بہت اچھے حالات آنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور کومنٹ سیکشن میں سوال پوچھئے گا تینکیو فور وچنگ